میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بھارتی سنگیت کے لیے ایک بہت اداس دن ہے ہماری لطا دیدی ہم کو چھوڑ کے چلی گئی لیکن ایسے لوگ کبھی جاتے نہیں ہیں ان کا سنگیت ان کی آواز ہمارے دل دماغ پر چھائی ہوئی ہے اور چھائی رہے گی برسوں سے ان کا گانا سنتے آ رہے ہیں بچپن سے میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی بھارتی ان سے اچھتا رہا یا کوئی ایک دن ایسا گزرا جب لطا جی کی آواز ہم کو سنائی نہ دی ہوئی ہے ایک بہت بڑک شتی ہمارے راشت کو ہوئی ہے سنگیت جگت کو ہوئی ہے اور خاص کر جو سنگیت سے جڑے لوگ ہیں ان کو تو جو دکھ ہے آج اس کو ویخت کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شابدیں ہی مل رہے ہیں پورے سمیں ان کا سنگیت ہمارے دل دماغ پر انہوں نے ہر گانے کو اتنی اچھی طرح سے پرستت کیا کیا بھاو لائیں کہ کیسی ہیروین کے ساتھ میں کیسے میچنگ آواز ہوگی اس بات کا بہت دھیان رکھا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارش گائیکہ کو سب سے بڑا جو یہ ہوتا ہے اس کا جو سکسس کا منطر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہیروین کے ساتھ اس آواز میچ ہو جائے اور لطا جی اس میں ماہر تھی ہر طرح کی گانے انہوں نے گائے دکھ بھرے بھی گائے سیڈ اداس گانے بھی گائے چیئر فل بھی گائے سب طرح خوشی والے بھی گائے عمر گائے کا ہمارے دل پہ ان کا راج رہے گا وہ عمر ہیں میری ان کو بہت بہت شدھانجلی بس میں یہ کہوں گا کی میری آواز ہی پہچان ہے غر یاد رہے ہو نام گم جائے گا چہرہ پدل جائے گا میری آواز لطا جی کے ساتھ کچھ اپنے اچھے اچھے پل گزارے ہیں اپنا اشیرواز ملا ہے مجھے ایک ساتھ سب بتاسکو بڑا مشکل ہے اتنے خوبصورت پیارے پل ہیں مجھے آگا جب مجھے پہلی گول ڈسک ملی تھی تو دیدی خاص آئی تھی وہ مجھے پریزنٹ کرنے تاج مہل ہوتل میں بہت اچھا سمارو رکھا تھا اولیڈور میوزک کمپنی میں دیدی نے آکے مجھے پریزنٹ کیے تھے گول ڈسک پلیکنم ڈسک تو یہ ان میں خاص بات ہے کہ دیدی بہت زیادہ پروساہید کرتی ہیں سامنے کسی کلاکار کو اگر وہ اس سے سچ میں پربھاوید ہوتی ہیں تو پروساہید کرتی ہیں وہ بات میں بھول نہیں سکتا ہوں اور اتنا اچھا انہوں نے اس دن بھاشن دیا تھا اتنا اچھا بھولی تھی پھر اس کے بعد میں ایک اور بات یاد کرتا ہوں کہ ایک بار مجھے آڑی برمنجی کا فون آیا کہ گانا ریکارڈ کرنا ہے اور وہ لگا دیدی کے ساتھ آپ کو گانا ہے تو میں تو اتنا خوش ہو گیا فلم پروفیسر کی پروسن میں وہ گانا مجھے گانا تھا میں کہیں دوسرے سٹی سے آ رہا تھا تو میری فلائٹ تھوڑی لیٹ ہوئی میں تھوڑا دیر سے پہنچ جائے لیکن دیدی اسٹوڈیو آ گئی تھی انہوں نے آکے اپنی رہرسل بھی کر لی تھی اور جب میں آیا تو انہوں نے دوبارہ رہرسل کی میرے ساتھ بھی کی اور اس کے بعد بہت اچھا گانا ریکارڈ ہوا وہ کچھ ایسے تھا ملے جھوم کے ملن ریتو آئی انگ انگ میں مستی سی چھائی ملے جھوم کے ملن ریتو آئی سنجیب کمار جی کے اوپر یہ دانا پکچرائز ہوا تھا ایک بات مجھے ہی آنا آتی ہے انگلند میں شاید کومنٹری شہر میں دیدی گھا رہی تھی میں لندن گیا تھا اپنے کام سے تو انہوں نے دیکھا کہ میں آیا ہوں ان کو سنیں تو انہوں نے سنجیب پولنی جو ان کے ساتھ تھے ان کو کہا کہ آپ جرا انہوں نے ایک دانا جائیں گے تو سنجیب نے مجھے پوچھا جائے میں نے کہا مزا آ جائے اور میں نے اسٹیج پہ ان کے ساتھ ایک دانا جائے انہوں نے مجھے بلایا منج پہ میرا نام لے کے کہ وہ آئے ہوا ہے یہاں میں ساتھ کے دانا جائے یہ سب چیزیں جو ہیں اتنے بڑے علاقار میں پائی جائیں کہ اپنا منج بھی وہ کسی سے سنجھا کرتے ہیں شیر کریں یہ بہت بڑی بات ہے یہ وہی کر سکتا ہے اتنت دکھ کے ساتھ یہ سویکار کرنا پڑ رہا ہے کہ سور کوکیلا ماں سرسوتی کی روپ لطا جی ہم سب کو چھوڑ کے چلی گئیں دراصل ایسے لوگ کہیں جاتے نہیں سور دان انہوں نے دیا یہ آواز ایسے لگتا ہے جیسے ہم لوگ کہیں جنموں سے سن رہے ہیں اور کہیں جنموں تک سنتے رہیں گے ماں سرسوتی جانے کتنی فلم ہیں مجھے بہت پیار کرتی تھی پربو کنج میں میں جاتا تھا ایشور سے پراتھنا ہے کہ ہجاروں گایک جو آ جا رہے ہیں وہ دیدی کے آشرباد سے ان کے سوروں کو کچھ سیکھیں آگے بڑھائیں اور میرے طرف سے پرسنل سردھانجلی دیدی کے چڑھڑوں میں اوم شانتی میں ہریش بیمانی آپ کو یاد دلانے آیا ہوں کہ سیکڑوں ورشوں سے ہم نے سمیہ کے اننت پروہ کو دو بھاگوں میں ویبھاجت کر دیا ہے عیسیٰ پورو اور عیسویسن اسی طرح بھارتی سنگیت کو اور بھارتی فلم سنگیت کو ہم دو بھاگوں میں ویبھاجت کر سکتے ہیں لطا پورو اور لطا یگ اور آج لطا یگ کا سب سے منہوس سب سے کالا دن ہے وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے ہم سب کہتے ہیں کہ یہ اپار کشتی ہوئی ہے میرا ایسا خیال ہے کہ کشتی تو اس دن سے ہونا شروع ہوئی کشرن اس دن سے ہونا شروع ہوا جب سے انہوں نے گانا کم کر دیا گانا بند کر دیا در حقیقت انہوں نے دیش کو اتنا دیا ہے کروڑوں بھارتیوں کو بھارت میں بسنے والے دنیا بھر میں بسنے والے بھارتیوں کو اتنا سب کچھ دیا ہے شاید ہم بھی اپنی جھولی میں اسے جھٹا نہیں پائے اور پتہ نہیں اس رن کو ہم کیسے لوٹائیں گے کیونکہ ہماری ایک ایک کشن چاہے وہ ہو دکھ بھری ہو یا سکھوں کی کہیں نہ کہیں ان کے گانے ان کا سنگیت ہمارے مستشک میں ہمارے اوجہ دھن میں ہوتا ہے ہاں کشتی یہ ہوئی ہے کہ وہ پرتکش روپ سے اب نہیں ہیں اب کیول یادوں میں ہیں سنگیت میں ہیں ان کے گیتوں میں ہیں اشور ان کی آتما کو شانتی دے ابھی ابھی کچھ وقت پہلے مجھے بے حد درد بھری خبر ملی کی ہماری بھارت کی رتن بھارت رتن لطا منگیشکر جی نے اپنا کاروان اپنے ہیونلی ابوڑ کی طرف روانہ کر لیا اور میں سمجھتا ہوں کی پوری ونمرتہ میں یہ کہنا ٹھیک ہوگا کی It's an end of an era کیونکہ لطا جی نہ صرف ایک بہت خاص گلوکارہ اور آرٹسٹ ہیں بلکہ ایک عجوبہ ہے شیدہ فنمینہ اور شکوہ نیاں ہوں 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 جی ہوں چیز ملی چیز کعیسی جی جی سہاں یہ ملی مہت ملی ہے مجھے اس بات کا